اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم بیک ٹو این ریبیوز ریزرٹ تو آ گیا مگر میریٹ لسٹ کے بارے ہم بات ہو رہی تھی کچھ بچے یہ نہیں جانتے کہ ان کا میریٹ کیسے بنے گا تو اس بارے ہم بات کریں گے میریٹ فورمولا آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں سٹوڈنٹ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ جائیں اور اس میریٹ فورمولا کے بعد جاب کا ریزرٹ بنے گا وہ کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا ایک زیمپل لیتے ہیں ایک سٹوڈنٹ ہے جس کے مارکس میٹرک میں ایک ہزار بیس ہے ایف ایس تی میں ایک ہزار پندرہ نمبر ہے اور ایم ڈی کیٹ میں بچے کے نمبر ہے ون سکسٹی پائیف تو اب ان کا ہم ایگریگیٹ کیسے بنے گا وہ اس میریٹ کیسے بنے گا وہ فورمولا بتانے والے ہیں سٹوڈنٹ میٹرک کے نمبر کو 1022 کو ملٹیپلاہ بائی 10 کرنا ہے ڈیوائیڈ بائی 1100 کرنا ہے اس کا ریزرٹ آئے گا 9.2727 اب ہم FSA کی طرف موف کرتے ہیں 1015 کو ملٹیپلاہ بائی 40 کریں گے ڈیوائیڈ بائی 1100 کریں گے اس کا ریزرٹ آئے گا 36.90 اب ایم ڈی کیٹ کی طرف موف کرتے ہیں 165 ملٹیپلاہ بائی 50 ڈیوائیڈ بائی 200 یہ ایک پل ہوگا 41.25 کے اب ہم ان تینوں کو ایڈ کریں گے ریزرٹ آپ کے سامنے ہے 86.06 یہ اگریگیٹ ہے اسی فورمولے سے آپ کا اگریگیٹ بنے کا میرٹ اسی فورمولے سے بننے والا ہے آئی ہاپ سٹوڈنٹ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے جو آپ کی میرٹ فورمولے کی پرابلم سے یا کچھ کنفیئنٹ ہی وہ دور ہو چکی ہوگی ایم ڈی کیٹ کو افیشل میرٹ فورمولا بھی آپ کے سامنے ہے لیکن میں نے پوری تفصیل سے آپ کو بتایا ہے امید ہے میری ویڈیو نے آپ کی انفرمیشن میں اضافہ کیا ہوگا پہلے اتنا ہی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ